اب وہ زمانے گئے کہ جس میں آپ کو ڈاکو چور یا نکاب پو شاکر آپ کا جو ہے وہ سمان لوٹیں گے اور آپ کہیں کہ جی ڈاکو سمان لے کر چلا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ فائی آر درج کریں گے وہ ٹائم چلا گیا اب آپ کو لوٹیں گے کون ہری پلیٹوں والے نیلی بکیوں والے پروٹوکول دینے والے وردیوں والے بقاعدہ طور پر پلیننگ کے ساتھ جہاں جو سٹوری میں آج آپ کو سنانے چاہی ہوں یہ ایک اوورسیز فیملی کی سٹوری جو کہ برطانیہ سے گجرات آئی تھی گجرات میں رہنے والے یہ لوگ ہیں یہ اوورسیز فیملی ہے یاد رہے یہ ائرپورٹ پر آئیں اپنا سمان سکین کرواتے ہوئے ایک عورت ہے اس کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں جی اس بیگ کو سکین کرواؤ وہ کہتی ہے اس بیگ میں کچھ نہیں پاسپورٹ ہے میری ضروری چیزیں آپ ایسے ہی دیکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں جی اسے سکین کرواتے ہیں وہ جب سکین کرواتے ہیں تو پس جاری سی بات ہے سکین میں ہر چیز آ جاتی ہے پتا چل جاتا ہے کہ اس بیگ میں کیا کیا مجھے اب جب پتا چل جاتا ہے پھر سکین وغیرہ ہوتا ہے اپنا سمان لیتے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اپنے منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں موٹر وے والی سائٹس یاد رہے موٹر وے والی سائٹ پر جاتے ہوئے کوئی کچھا راستہ نہیں آتا وہاں کی سڑکوں کے بارے میں سب جانتے ہیں اور ہر ٹورو پلازے سے گزرنا ہوتا ہے جہاں پر بقائدہ طور پر کیمرے لگے ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں اب یہ فیملی اوورسیز فیملی جو کہ موٹر وے سے جا رہی ہوتی ہے پیچھے سے ایک ڈببہ آتا ہے ہری پلیٹ والا نیلی بٹی والا جو کہ آپ کے ان کو روکھتے ہیں اور کہتے ہیں جس سمان کی تلاشی لیتے ہیں اب جب س پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے انسان کے وہ جو عورت کے ہاتھ میں ہی عورتی بود میں جو بیگ یا ہینڈ بیک وہ دے دیا جائے اب اگر کوئی انجان ہوتا یا جسے پتہ نہ ہوتا وہ ایک ایسے کیسے پوائنٹ آؤٹ کرتا یہ سارا کچھ انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے یاد رہی اب جب اس سے وہ بیگ لیتے ہیں بیگ لے کر وہاں سے وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں اب وہاں سے جاتے ہیں اور یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے جی موٹر وے پولیس موٹر وے پولیس دیکھ موٹر وے پولیس پیچھا کرنے سال پڑتی ہے پیچھا کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم گزرتا ہے واپس اس عملی کے پاس آتی ہے اور بتاتے ہیں سنیے گا کہ وہ آکر کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ان کا پیچھا کیا بہت کوشش کی ان کو پکڑنے کی لیکن وہ کچھے راستے پر اتر گئی ہم نے پھر چار گولیاں بھی چلائی اب یاد رہے کہ موٹر وے پہ کوئی کچھا راستہ نہیں ہوتا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں دماغی طور پر کتنے حاضر تھے کہ جیٹی روڈ پر نہیں تھے وہ موٹر وے پہ تھے پھر دوسری طرف دو اہلکار اور آتے ہیں وہ موٹر وے کے وہ آگر پوچھتے ہیں بھی کیا ہوا تو وہ بوچھتے ہیں جی آپ کے بیگ میں کیا کیا سمان تھا کیا چھوڑی ہوئی تب سلاک لیتے ہیں وہ عورت بتاتی ہے جی اس میں آٹھ چھوڑیاں یا آٹھ کڑے تھے تو وہ ان میں سے ایک ایک دم بول پڑتا ہے جیسے بھی یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس میں وہ آور سیس فیملی خ چار تھے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائے ہیں کہ کتنے وہ دماغی طور پر وہ حاضر بھی نہیں ہے سارا کام ہونے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بول کیا رہے ہیں اور وہ کر کیا رہے ہیں یہ لگتا ہے اب یہ کچھے کھلا رہی تھے اب یہ ساری کاروائی ہونے کے بعد آپ خود سوچیں کہ اب اس ملک میں کون آئے ہیں اب یہ فیملی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اوبرسیز فیملیز جو ہوتی ہیں یہ ملک میں ایک کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہ اہم کردار ادا کر رہی تھے ہیں ڈالر آتے ہیں ملک میں جیسے بھی ایک نمائی کردار ان کا ہوتا ہے اب یہاں پر کون آئے گا جب اس طرح کی کام اس طرح کی بارداد دیکھنے میں ملیں گی اس طرح کی کام ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس ملک میں کون آئے گا جو ویزیٹرز آتے تھے اب وہ نہیں آئے ہیں ان کے ساتھ بھی پتہ نہیں کس کس قسم کی کاروائیاں ہو چکی ہیں اب مطلب کہ اب ہم مارے ملک سے جرائم ختم کون کرے گا یہ تو قانون نافذ کرنے والے اور قانون جو ہے حفاظت کرنے والے لوگ ہیں اور یہ وہ لو جو جرائم پیش افراد کو پکڑتے ہیں یہ جو موٹ سیکلوں کا چوری ہونا ایٹی ایم سے نکلنا لوگوں کا ان کے پیسے نکل جانا موبائل پون جانا گن پوائنٹ پہ حالانکہ ہر ناکے پہ ہر جگہ پر ہر شہرہ پہ جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں یہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں افسران اس کے باوجود اس طرح کی بارداتیں ملک میں ہونا اور پھر ان افراد کا پکڑے نہ جانا تو کیا سمجھا جائے اس کے بارے میں کیا کہا جائے اور پھر باہر کے ممالک سے کیا اب یہاں پر آنا سیف رہ گیا ہے یا نہیں رہ گیا اور یہاں سے لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ تمام باتیں تمام واقعات جب ملک میں رونما ہوتے ہیں تو ہمیں خود ہی پتا چاہ جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں اور ہمارے ملک میں یہ جو اس طرح قانون نافیز کرنے والے لوگ ہیں جب اس طرح کی رکعتیں کرنے لگیں گے تو بتائیں کہ ملک سے جرائم ختم کیسے ہیں